باقیہ بتانا چاہتا ہوں ہماری مائی بہنے کان کھوڑ کر سنیں مدراز میں ایک بہت بڑے ماندار نواب خان عالم خان تھے مدراز کے معنی ہوئے معزز سیاسی آدمی نوابوں کے خاندان کے نواب خان عالم خان ان کی بیوی دعوت توحید سے متاثر ہو گئی مولانا سید محمد علی رامپوری رحمہ اللہ بڑے اللہ والے آدمی تھے ان کے واضح ان کی تقریریں بڑی پر اثر ہوا کرتی تھی ریخہ تنجیز دل کو چھونے والی اور حقیقت یہ ہے میرے بھائیو جو صحیح اسلام کی باتیں ہیں خالص اسلام کی باتیں ہیں جو توحید کی باتیں ہیں وہ فطری باتیں ہیں وہ دل کو جلد اثر کرنے والی ہیں تو مولانا سید محمد علی رامپوری رحمہ اللہ کی کوششوں سے نواب خان عالم خان کی بیگم صاحبہ انہوں نے دین خبول کر لیا دعوت دین توحید خبول کر لیا گھروں کا حال یہ تھا کہ گھروں میں چہلم ہوتا تھا گھروں کا حال یہ تھا کہ گھروں میں جارمی بارمی ہوتی تھی گھروں کا حال یہ تھا یہ تھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام فاطمہ کے نام حضرت علی کے نام تو باخد فاتحہ ہوتے تھے اور بی بی فاطمہ کے سہنک وہ چہلم کا کھانا خلا خلا ہوتا تھا نواب خان عالم خان چہلم کا وقت آیا اور پھر چالیس ماہ کا وقت آیا اور پھر گیارویں بارویں کا وقت آیا انہوں نے اپنے بی بی سے کہا کہ حضرت سابق جیسے معمول یہاں ہمارے گھر میں یہ سب تقریب ہوتے تھے وہ ہونا چاہیے لیکن ان کی بیگم صاحبہ نے کہا کہ میں نہیں کر سکتی یہ مجھ سے نہیں ہوگا انہوں نے کہا کہ میں تمہارا شوہر ہوں میں تمہارا خابند ہوں میری بات مانی لازم ہے انہوں نے کہا آپ میرے سرطاج ہیں آپ میرے خابند ہیں آپ میرے شوہر ہیں آپ کا حکم سر آنکھوں پر لیکن اللہ کی نافرمانی میں نہیں ہو سکتا خالق کی نافرمانی میں اللہ کی نافرمانی میں مقلوق کی بات مانی نہیں جائے گی میرے محترم سرطاج میں اپنی دنیا برباد کر سکتی ہوں لیکن میں اپنی آخرت کو برباد نہیں کر سکتی میں اپنی دنیا کے لیے بڑی سی بڑی خربانی دے سکتی ہوں آپ مجھے اپنے نکاح میں رکھیں ٹھیک ہے اگر آپ مجھے اپنے نکاح میں نہیں رکھ سکتے تو کوئی مسئلہ نہیں کوئی بات نہیں ابھی آپ میرا خلا لے لیں اگر آپ مواحد نہیں ہو سکتے تو پھر میں آپ کے ساتھ رہنے کے لیے مجبور نہیں ہوں لیکن میں آخرت کے معاملے میں آپ کے ساتھ سمجھوتا نہیں کر سکتی میرے بھائیوں ان کی اس بات نے نواب صاحب کو بہت متاثر کیا اور نواب صاحب نے بھی شرک سے توبہ کر لی توحید و خبول کر لیا اور پورے سوت میں پورے جنوب میں میرے بھائیوں آندھرا میں کناٹکا میں تمیلناڑو میں چلنگانا میں ایک مدراز سلے کر کے مہاراشتر بمبئی تک انہوں نے اتنی محنت کی کہ ان کی محنت سے لاکھوں لوگوں نے شرک سے توبہ کیا میرے بھائیوں